بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امن آپ کو یاد ہوگا کہ شروع کی پہلی نظم میں ہمارے شاعر نے حضرت خضر علیہ السلام سے چند اہم سوالات کیے تھے ایک تھا ان کی سہران وردی کے بارے میں اور کچھ اور سوالات جیسے سلطنت سرمایہ و محنت اور دین اسلام کے بارے میں تھے ہم چند جو جوابات حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے آئے تھے اور ہمارے شاعر نے ان سے منصوب نظموں کی شکل میں ہم تک پہنچائے آج ہم سلطنت کے موضوع پر حضرت خضر کے خیالات سے مستفید ہوں گے اور اس نظم میں جو پہلے دو اشاعر ہیں میں ان کو یک جا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح منطبق ہیں کہ بہت سے ایسے آگے بھی اشاعر آئیں گے جن کو ایک جوڑے کی شکل میں دیکھنا پڑے گا جیسے قطع ہوتا ہے کیونکہ ان کا ردیف کافیہ بھی ایک ہی ہے تو پہلا شعر ہے علامہ کہتے ہیں آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک آ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمرہ کی ساہری پہلے چند الفاظ کی تفہیم رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارہ راز نکتہ یا کوئی باریکی میں کوئی بات کی گئی ہو آیائے ان الملوک اس کے بارے میں میں تفصیل سے تھوڑی دیر بعد ارز کروں گا صرف اتنا بتا دوں کہ سورہ النمل کی آیت چونتیس سے اکتباس اس جگہ پر لیا گیا ہے علامہ کی طرف سے اور ایک آفاقی حقیقت بیان کی گئی ہے اقوام غالب جو غلبہ پالتی ہیں اقوام دوسری کمزور اقوام پر جادو گری تو عام معنی تو جادو گری کی آپ سمجھتے ہیں لیکن جب سلطنت کے عنوان سے آپ جادو گری کمانا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہر قسم کے حربے فریب جو مختلف قسم کی پالسیاں بنتی ہیں جس سے کہ عوام کو دبا کر رکھنا ان کو ان کے حقوق پوری طرح نہ دینا یہ مختلف قسم کے ایسے گر جو استعمال ہوتے ہیں سلطنتوں میں اس کے معنی دراصل جادو گری کے یہ ہوں گے ساہری ساہری ساہر جادو گری یعنی یہ بھی ایک دوسرا لفظ ہے انہی تمام حربوں کے لیے جس کا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں تو عزیز آنے من چلتے ہیں پہلے شعر کے پہلے مصرے کی طرح واہ بتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملوک جیسے میں نے کہا کہ سورہ النمل آیت چونتیس کی یہ آیت ہے اور پوری آیت جو جس کا ہمارے ساتھ تعلق ہے اور جس کا حوالہ علامہ نے اس مصرہ اولہ میں دیا ہے اس کے لفظی معنی ہیں کہ جب کوئی بادشاہ یا کوئی حکمران کسی ملک میں گھسائیں تو اسے تباہ و برباد اور زلیل کر دیتے ہیں اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ حضرت سلیمان جو کہ عظیم الشان بادشاہ تھے اور اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر بھی تھے انہی کے دور میں یمن کے علاقے میں ایک ملکہ تھی ملکہ سباہ جو کہ ایک انتہائی دولت مند قوم اور طاقتور قوم کی حکمران تھی لیکن وہ قوم سورج کی پرستش کرتی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ سرکشی سرکشی چھوڑ دیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں اور آ کر مجھ سے یہاں پر میرے دارالحکومت میں ملیں مالکہ سباہ نے جب یہ ان کو یہ پیغام ملا تو اپنے سرداروں کو طلب کیا اور ان کے ساتھ مشاورت کی اور ان سے پوچھا کہ اس قسم کا ہمیں پیغام آیا ہے ایک عظیم الشان بادشاہ کی طرف سے تو ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کے سرداروں نے کہا کہ ہم بڑے بہادر لوگ ہیں ہم ان سے لڑیں گے لیکن ملکہ نے یہی الفاظ بولے جو میں نے اوپر آپ کو آیت میں کوٹ کیے ہیں کہ جب بھی کوئی حکمران یا کوئی طاقتور بادشاہ کسی دوسرے ملک میں محکوم ملک میں یا کمزور ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کے جو بڑے بڑے لوگ کو سردار ہوتے ہیں ان کو بے عزت اور بے توکیر کر دیتا ہے دراصل دوستو یہ ایک سلطنتوں کے تاریخ کے حوالے سے ایک آفا کی حقیقت ہے اور اگر ہم صرف ایک صدی پیچھے چلے جائیں تو جو استعماریت یعنی امپیریلزم کا دور چلا آ رہا ہے چند صدیوں سے وہ پچھلی صدیوں میں کچھ قدرے کم ہوا اور ابھی اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ سامنے آ چکا ہے استعماریت امپیریلزم یعنی کہ کمزور قوموں پر بڑی قوموں کا غلبہ یہ ایک آفا کی حقیقت ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے یہاں پر اشارہ دیا ہے اسی لئے اس میں کہا ہے رمز آیائے ان الملوخ رمز یعنی اشارہ جیسے میں نے کہا تھا سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری کہ جو اقوام غالب ہو جاتی ہیں غلبہ حاصل کر لیتی ہیں وہ پھر محکوم قوموں کو ترہ ترہ یا ہیلے بہانوں سے اپنی جادوگری سے بہت زیادہ ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد اور سختی کرتی ہیں خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمرہ کی صاحری اس سے مراد یہ ہے کہ محکوم سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ بلکل خاموشی سے اور غلام بن کر زندگی گزارے اگر ذرا سا بھی وہ خواب سے جاگ کر ہلکی سی جنبش بھی کرے تو حکمران جو استعماریت کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ ان کی ساہری سامنے آ جاتی ہے اور اگر کوئی غیر ملکی بادشاہ نہ بھی ہو تو اپنے ہی ملک کے بادشاہ اپنی ہی نسل کے بادشاہ وہ بھی اسی مقصد کو لے کر چلتے ہیں کہ ہماری جو محکوم ہے وہ بالکل ایک محکومی کی زندگی گزارے اور ہمیں قطن کسی طریقے سے کسی قسم کی بغاوت یا کسی ایسی جنبش کی اطلاع نہ ملے جس سے ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے تو یہ تھا جو پہلا ایک دو اشار جو میں نے یک جا کیے دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے امید ہے کہ آپ اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ کس طریقے سے سلطنت امی میں یہ جو ڈائنیمکس ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ان کے طور طریقے ان کے جو ہیلے بہانے ان کے جو گر یہ کس طریقے سے سلطنتوں میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ریایہ بلکل قابو میں رہے اب آگے چلتے ہیں جو کہ شیر تین اور چار یہ بھی ایک قطعے کی صورت میں میں آپ کو پیش کروں گا اور اس میں بھی سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں کیونکہ علامہ صاحب استعارے استعمال کرتے ہیں ان کی وکیبلری یعنی کہ ان کا زخیرہ الفاظ اس قدر وسیع ہے اور ان کا تاریخ پر اتنا زیادہ ان کی نظر ہے کہ وہ بہت جگہوں سے استعارے ڈھون کر لاتے ہیں اور اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنے شیروں میں ان استعارات کو گونزتے ہیں سمجھانے کے لیے اسم سامری ان کو ان کو ایک بڑا ہی بڑا ہی شاندار سبق سکھلایا کہ بتوں کی پوجہ کو چھوڑ دو لیکن جادو محمود ایک استعارہ بھی ہے کہ محمود کسی ایک بڑے بادشاہ کو آپ مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ اس کا جو جادو ہوتا ہے بڑے بادشاہ کا وہ کیا ہوتا ہے وہ اس کی کیا شاترانہ چلاکی اور ایاری ہوتی ہے دوسرا چشم ایاز ایاز آپ جانتے ہیں کہ محمود غزنبی بادشاہ کا ایک غلام تھا اس کا بڑا دل پسند غلام تھا بہت فرما بردار غلام تھا اور اس وجہ سے وہ ایاز یہی سمجھتا تھا کہ بادشاہ بہت زیادہ ان سے شفقت اور محبت برت تا ہے تو چشم غلام ایاز کا نکتہ نظر یہ ایاز اسی محمود کے ایاز کی بات ہو سکتی ہے اور عمومی اگر مفہوم لیا جائے تو غلامی میں جو لوگ زندگی بسر کرتے ہیں ان سب کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان کا ایک مخصوص نکتہ نظر بن جاتا ہے اپنے بادشاہوں اور اپنے مالکوں کے حوالے سے ہلکہ گردن غلامی کا ٹاک کسی زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلاموں کو ان کی غلامی یاد دلانے کیلئے یا ایک نشانی کی طور پہ ان کے گلے کے گرد ایک لوہے کا کڑا ڈال دیا جاتا تھا جس سے سب کو پتا چلتا تھا کہ یہ شخص آزاد انسان نہیں ہے بلکہ ایک غلام ہے ساز دلبری ساز جیسے کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے کوئی موسیقی کا عالی ہوتا ہے تو دلبری یعنی پیار محبت کہ یہ موسیقی ایسی جو کہ جس سے محبت اور شفقت چل کے محبوبیت کا سامان تلسم سامری آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیقی کے دور میں سامری ایک بہت بڑا جادوگر تھا اور تلسم سامری بہت مشہور تھا اور جب حضرت موسیقی اپنی قوم کو سہرائے سینہ میں لے کر آئے تو وہاں پر بھی تلسم سامری نے تاغوتی ایک کرشمہ سازی کی کہ قوم کو ایمان سے ہٹا کر بد پرستی کی طرف لگا دیا تلسم سامری بھی ایک استعارہ ہے ایسے ہی تمام کاموں کا جو کہ ایمان اور ایکان کے سیدھے راستے سے لوگوں کو غلط رہ پر ڈال دیتے ہیں ابھی آتے ہیں جادو محمود کی تاثیر سے چشم آیاز دیکھتی ہے ہلکہ گردن میں ساز دل بری کہ جو مالک ہوتا ہے جو بادشاہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے شفقت کرتا ہے انتہائی التفات برتتا ہے اور جو اس کے گلے میں جو ہلکہ توک غلامی ہوتا ہے یادو وہ واقعی کڑا ہو یا غلامی کا نشان بھی ڈال دیا جاتا تھا لوگوں کے چہروں پر یا پھر ہر شخص جانتا تھا کہ یہ کس کا غلام ہے تو تو غلامی ایک غلامی کا ایک جو احساس تھا غلامی کی ایک جو کیفیت تھی اس میں بھی وہ سازِ دلبری ہی دیکھتا تھا وہ ایسی موسیقی ہی اس میں محسوس کرتا تھا جس میں محبت ہے شفقت ہے التفات ہے پھر ساتھ ہی آگے علامہ کہتے ہیں خون اسرائیل آجاتا ہے آخر جوش میں کہتے ہیں جب اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ غلامی ہو اور جادو محمود مالکوں کا جادو چل رہا ہو لوگوں پر سختی سے تشدد کیا جا رہا ہو تو خون اسرائیل اسرائیل قوم جو حضرت موسیقی تھی وہ آخر جوش میں آ جاتے ہیں غلام قوم آخر جوش میں آ جاتی ہیں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسی تلسم سامری اور کوئی پیغمبر کوئی بڑا انسان کوئی انقلابی لیڈر جیسے موسی تھے وہ سامنے اوبر کے آتا ہے اور تلسم سامری اور جادوگر سامری کی جو طور طریقے اور جس طریقے سے وہ ایمان کے رستے سے اور سچائی کے رستے سے لوگوں کو غلط راہ پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے تلسم کو ختم کرنے کے لیے ایسا ہی کوئی انقلابی شخص برگزیدہ انسان اللہ کا پیغمبر یا کوئی انقلابی لیڈر اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے سامنے آ جاتا ہے ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ جیسے حضرت موسیٰ نے پہلے اپنی اسرائیلی قوم کو ذہنی طور پر تیار کیا پھر ان کو لے کر وہ مصر سے نکلے اور فیرعون کے چنگل سے نکالا اور سہرائے سینہ میں آ کے ان کو بسایا وہاں پر تلسم سامری نے لوگوں کو کچھ گمراہ کیا لیکن حضرت موسیٰ نے اس تلسم کو بھی توڑ دیا تو یہ تیمانی ان دو اشار کے جو میں نے ابھی پیش کی ہے جی پانچویں اور چھٹے اشار کی طرف چلتے ہیں حرامہ فرماتے ہیں سروری زیبہ فقط اس ذات بے حمتہ کو ہے حکم رہا ایک وحی باقی بوتان آزری از غرامی فطرت آزاز را رسو مکن تا تراشی خواجہ عزب رحمن کافر تری سروری تفہیم میں دیکھتے ہیں سروری سے مراد ہے سرداری حکومت زیبہ مراد لائک موضوع ذات بے حمتہ لا ثانی بے مثال مراد خدا سے ہے ذات بے حمتہ حکم رہا ایک وحی باقی بوتان آزری آپ کو یاد ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں آزر ایک بہت بڑے نہ صرف بت پرست تھے بہت بہت بڑے بت تراش بھی تھے اور ان کو ان کے بیٹے نے بے انتہا دفعہ کوشش کی کس رستے سے ان کو ہٹا دے لیکن وہ لوگ بت پرستی سے باز نہیں آئے پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو باست دی پیغمبری کی اور پھر بعد کی کہانی آپ لوگ سب اس سے واقف ہوں گے کہتے ہیں سروری زیبہ کہ جو سرداری ہے یا حکومت ہے میرے دوست و میرے عزیز یہ علامہ فرما رہے ہیں فقط اس لاسانی ذات کی ہے اس خدا کی ہے اور اسی کو زیبہ ہے اسی کو زیب دیتی ہے کیونکہ تمام تر جو اللہ تعالی کے پاس جو بے پناہ قوتیں موجود ہیں صلاحیت موجود ہیں اللہ تعالی کے اسماع الحسنہ میں جن کا ذکر آتا ہے وہ صرف اس ذات بے ہمتہ کے پاس ہیں حکمران ایک وحی صحیح حکمران تو صرف وہ ہی ہے باقی بتان آذری باقی تو آذر کے بنائے ہوئے اسنام یعنی بت ہیں جو کہ خود ہی پتھر یا مٹی اکٹھی کر کے خود ہی تراش لیے جاتے ہیں اور خود ہی پھر ان کے سامنے لوگ جھکنا شروع کر دیتے ہیں آگے فارسی میں فرماتے ہیں از غلامی فطرت آزاد را رسو مکن غلامی سے اپنے غلامی کی کیفیت سے اپنی آزاد فطرت یعنی کہ انسان کو اللہ تعالی نے آزاد پیدا کیا ہے یہ غلامی جو تم غلط شخصیت کی کسی لالچ خوف تمے کی غلامی جو تم کر لیتے ہو اس سے خود کو رسوہ مت کرو اگر تم نے انہی بتوں کے سامنے سر جھکایا یہ جتنے بت میں نے جن کا ذکر کیا ہے تو تم برہمنوں سے بھی بتر ہو جاؤ گے تا تراشی خواجہ از برہمن کافر تری تو یہ پانچوہ اور چھٹاش میں نے یکجہ کر کے یہ دو اشار آپ کے سامنے پیش کیے ہیں عزیز آنے من ساتویں شیر کی جانب بڑھتے ہیں علامہ کہتے ہیں ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر نوائ کیسری معنی کچھ صاف بھی ہیں کچھ تھوڑے سے سمجھنے سمجھانے کی بھی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی تفہیم پہ رہے سازے کوہن ساز کوئی آلہ موسیقی کا کوہن پرانا یہ اسطارہ ہے قدیم طرز حکومت کا آتا ہے غیر نوائ کیسری نوائ آواز کیسری سیزر جو ایک بہت بڑا روم کا بادشاہ تھا کیسر جیسے اردو میں کہا جاتا ہے تو اس کی آواز غیر از نوائ کیسری اس کی آواز کے علاوہ اور کچھ نہیں اس کی آواز یا اس کے کیے ہوئے یا طور طریقے جس سے وہ حکومت چلاتا تھا اسی نظام کی گونج یا اس کی بازگشت غیر از نوائ کیسری نوائ کیسری کیسری کی آواز غیر از اس سے علاوہ تو یہ دو الفاظ ذرا مشکل تھے میں نے اس لئے آپ کو بتا دیا کیسر میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں سلطنت رومہ کا عظیم الشان بادشاہ شہنشاہ تھا اور کیسری اسی عظیم حاکم کا انداز حکمرانی انہوں نے بہت وسی سلطنت اور بہت صدیان حکومت کی تو ایک طریقہ کار ان کی حکومت کا سامنے آگیا ایک طرز حکومت اب آتے ہیں واپس شیئر کی طرف ہے وہی سازے کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری تو رامہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب یعنی کہ آج کے دور کا یورپ تمام تر اپنی ترقی کے باوجود بھی صحیح مہنوں میں عوام کی امنگوں کے مطابق سکا ان کے یہاں پر بھی اب تک بہت سی ماضی کی کمزوریاں اور جو استحصال استعمار کی نشانیاں تھیں وہ طرز حکومت ابھی تک قائم ہے اور عوام خواہ کتنی بھی ترقی یورپ کی اقوام کر لیں عوام کو جتنا خوش ہونا چاہیے جتنا خوش حال ہونا چاہیے جتنی مسابات ہونی چاہیے وہ موجود نہیں ہے اور اس تمام قیفیت کو علامہ نے کہا ہے ساز کوہن کہ مغرب کا جمہوری نظام تو ہے کہنے کو جمہوری ہے لیکن ہے وہ ہی ساز کوہن وہ ہی پرانا طرز حکومت ہے اور یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے جو کہ کیسر سیزر کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے کیسری وہی کیسری کی گونج وہی کیسری کی بازگشت اب تک ان کے نظام میں ہمیں نظر آتی ہے وہی سنائی دیتی ہے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں آگے آرامہ آٹھویں شعر میں یہ فرماتے ہیں دیو استبداد جمہوری قبام پائے کوب دیو استبداد جمہوری قبام پائے کوب تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری اس کی تفہیم میں دیکھتے ہیں دیو استبداد دیو جیسے دیو ہم کہتے ہیں جن جیسے بڑی کو محیب استبداد استبداد ظلم ستم ستم کو کہا جاتا جو کہ دراصل ایک شیطانی صفت ہوتی ہے ظلم ستم جمہوری قبام کہ جو لباس پہن رکھا ہے اس جمہوریت نے اس کا ظاہری لبادہ تو عوام کی حکومت کا ہے محبت شفقت اور اخلاص کا ہے تو جمہوری قبام کہ جمہوریت کے اصولوں کا لباس اور لبادہ تو ظاہری طور پر ان حکومتوں میں نظر آتا ہے پائی کوب پائی کوب سے مراد ہوتی ہے کسی چیز کی روانی کا قائم رہنا روان دوان نیلم پری نیلم پری دراصل ایک ہماری لوگ داستان ہندوستان کی لوگ داستان سے یہ ایک کیریکٹر سامنے اوبر کے آتا ہے افسان ایک راجہ اندر کا آپ نے سن رکھا ہوگا جس کے دربار میں اور جس کے ارد گرد ہمیشہ بہت حسین اور خوبصورت رکاسائیں اور لانڈیاں اور کنیزیں موجود رہتی تھی ان میں ایک سب سے زیادہ جو منظور نظر سب سے زیادہ خوبصورت اور دلکش ایک خاتون تھی یارکاسا تھی اس کو نیلم پر ہی کہتے تھے تولامہ کہتے ہیں کہ دراصل تو جمہوری کبا میں پائے کو روان دوان ہے جمہوری لباس تو پہنا ہوا ہے اس میں روان دوان ہے کیا دیو استبداد یعنی ایسا نظام جو ظلم ستم پر مبنی ہے دو ہے وہ استبداد کا اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری لیکن چونکہ انہوں نے اس حد تک اپنے آپ کو پیش کیا ہے دنیا کے سامنے کہ ہر شخص جو یورپ سے باہر رہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ان کا جمہوری نظام ہے یہ تو نیلم پری ہے یہ تو اسی طرح ایک خوبصورت دوشیزہ رکاسہ کی طرح ہے جو کہ راجہ اندر کے دربار کا حسن تھی تو اس میں علامہ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ اب تک یورپ میں وہ ظلم و ستم ہے اگر آپ ستحہ سے نیچے کھود کر دیکھیں اور وہ مطلق الانانی ہے اور علامہ یورپ میں رہ کر آئے تھے تین برس انہوں نے وہاں پر گزارے وہاں پہ پی ایش ڈگری حاصل کی بیرسٹری کی حاصل کی اور مختلف زبانیں وہاں پہ سیکھی تین چار مہینے میں جرمن زبان بھی سیکھی ان کے عدب کا بھی متعلیہ کیا تو یہ ان کا تجزیہ ہے کہ یورپ کا جمہوری نظام دراصل ظلم و ستم اور متلک الانانی کا ایک جابر نظام ہے جو کہ عام طور پہ لوگ اسے سمجھتے ہیں اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کی وجہ سے کہ یہ تو نیلم پری ہے آگے چلتے ہیں نواز شیر علامہ کہتے ہیں کہ اسی حکومت سلطنت کے جو مختلف کام ہوتے ہیں ان کو آگے وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہتے ہیں مجلس آئین و اسلاح و رعایات و حقوق طب مغرب میں مزے میٹھے اثر خواب آوری کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ جو مغرب میں اس وقت جمہوری نظام آپ کو نظر آتا ہے یا سلطنتوں میں اکثر اوقات جو سلطنتیں ہیں بڑی بڑی وسیع یا جو نمائن سلطنتیں ہیں ان میں مجلس آئین یعنی اسیمبلی اور جو قانون سائزی کرتی ہیں اسلاح آپ کو ان کی طرف سے اسلاح کی پیش قدمی بھی نظر آئے گی رعایات و حقوق عوام کیلئے کچھ نہ کچھ رعایات بھی وہ وقفے وقفے سے لاتے ہیں اور ان کے حقوق کا بھی ظاہری طور پر وہ خیال رکھتے ہیں لیکن علامہ کہتے ہیں یہ طب مغرب ہے یہ دراصل بڑے خوبصورت الفاظ ہیں ان کو بڑا ملمہ کاری سے ان کی اصلیت کو چھپایا جاتا ہے کہتے ہیں طب مغرب میں مزے میٹھے طب کہ ہوتا ہے نا جو میڈیسن طب جیسے ہمارے یہاں پہ طب یونانی ہے تو طب مغرب یعنی یورپ کے جو طب ہے میڈیسن کا جو سسٹم ہے اس میں مزے بڑے میٹھے ہیں بڑی میٹھی میٹھی گونیاں ہیں یہ تمام باتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں مصر اولہ میں کہ مجلس آئین بھی ہے اصلاح بھی ہے رعایات بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں یہ سب طب مغرب کا حصہ ہیں ان کے مزے بڑے میٹھے ہیں لیکن اثر خواب آوری لیکن اگر ان کا اثر کیا ہے کہ وہ عوام کو سلا دیتے ہیں خواب آوردن خواب لیاتے ہیں یعنی نیند میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں مسہور کر دیتے ہیں سلا دیتے ہیں تو علامہ کی بین سطور یہ رائے ہے کہ بعض ظاہری فوائد تو عوام حاصل کر لیتے ہیں لیکن بہت سی اخلاقی معاشرتی اور دینی اقدار سے یہ لوگ جو جمہوری نظام جس انداز میں یورپ میں قائم کیا گیا ہے بہت سی اخلاقی معاشرتی اور دینی اقدار سے یہ محروم ہو جاتے عزیزان من سلطنت کے آخری دو اشار رہ گئے ہیں وہ پیش کرتا ہوں آپ کو دسویں شہر گرمی گفتار آزائے مجالس علمان یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری گرمی گفتار یعنی کہ بات چیت کرنے میں جو پر جوش باتیں ہوتی ہیں گرمہ گرم بحث ہوتی ہیں اسے کہیں گے گرمی گفتار اور آپ یہ دیکھتے ہیں جیسے ہماری اسیمبلیوں میں بھی یہ ڈراما روز کھیلا جا رہا ہوتا ہے آزائے مجالس علمان آزا عزو کی جمعہ ہے اور یہ مجالس کا یہ عزو جتنے ممبران ہے علمان ان کی طرف سے جو گرمی گفتار سامنے آتی ہے اس سے تو اللہ کی پناہ اللہ آمان یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری یہ تو سرمایہ داری کا کھیل ہے جنگ زرگری زرگر سونا پیدا کرنے والا سونا بڑھانے والا سونا حاصل کرنے والا یہ تو جنگ ہے سونا زیادہ یا دولت سمجھ لیں زیادہ حاصل کرنے کے سارے کھیل ہیں انہی پر بیسے ہیں انہی پر آپس میں مباحثے ہیں انہی پر آپس میں جھگڑے بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ گرمی گفتار ہے کہ لطفہ جاتا ہے ان کی بیسے سننے کا اور ہم اپنے ٹیلیویزن سیٹوں سے اور اپنے بیٹھے رہتے ہیں آنکھیں کھول کر بیٹھے رہتے ہیں کہ سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں دراصل علامہ کے تجزیہ کے مطابق جو کہ ان کے دور کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا کہ یہ بھی ایک سرمایہ داروں کی ہے جنگ زرگری کہ دراصل وہ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے آپس میں یہ لڑائی جھگڑا یہ مباحثے اور بحثے کرتے رہتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہر جو ایسی بیعث ہوتی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حضب اقتدار ہوتی ہے ایک حضب اختلاف ہوتی ہے دونوں دراصل اپنے اپنے مفاد کی بات کر رہے ہوتے ہیں مطمئنی ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہم زیادہ فائدہ حاصل کر لے دوسرے فریق کے مقابلے میں تو علامہ نے یہ بات اس انداز میں کی ہے کہ وہ جو سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ ان تمام بحثوں میں آپ مجھے بتائیے کہ اخلاق دین اسلام کے جو بہترین اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو قرآن کریم کے ذریعے ہم پر نازل ہوئے ہیں وہ سب کہاں چلے جاتے ہیں تو اخلاقی طور پر اور دینی طور پر ہم گھاٹے کا سودہ کرتے ہیں جب اس قسم کی بحثوں میں جن کا جن کا کوئی مصرف نہیں ہے سوائے اس کے کہ دونوں فریق آپس میں لڑ جھگڑ کر اپنی اپنے لیے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں اور اس نظم کا خضر راہ سلطنت کا آخری شیر اس سراب سراب رنگوبو کو گل ستان سمجھا ہے تو آہ اے نادا کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو سراب رنگوبو سراب کہتے ہیں جب آبریکستان میں ایسی کیفیت آتی ہے کہ بہت زیادہ گرمی شدت کی جب ہو تو دور سے کچھ لہرے نظر آتی ہیں ریت کے سطح کے اوپر جسے پانی سمجھا جاتا ہے جب نزدیک آپ جائیں تو وہاں پر پانی قطن موجود نہیں ہوتا تو ایسی کیفیت یہ ایسا بسری دھوکہ جو نظری دھوکہ ہے اس کو سراب کہتے ہیں کہتے ہیں سراب رنگوبو کہتے ہیں کہ تمہیں بھی ایک سراب نظر آتا ہے رنگوبو رنگ یعنی بہت سے رنگین پھول سمجھ لیجئے بو خوشبو کو گل ستاں سمجھا ہے تو کہ یہ سراب ہے دراصل نہ وہاں پہ رنگ ہیں نہ وہاں پہ خوشبو ہے تو دور سے اس سراب کو سمجھتا ہے کہ آگے کو بڑا خوبصورت باغ ہے اس سراب رنگوبو کو گل ستاں سمجھا ہے تو آہ اے نادان کفس کو آشیاں سمجھا ہے تو میرے نادان دوست تو تو کفس میں اپنی زندگی گزار رہا ہے یعنی کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمہیں بابوس کر دیا گیا ہے جہاں پہ تمہیں مقید کر دیا گیا ہے اور آشیاں تو وہ خوبصورت گھونسلہ ہوتا ہے جو تو اپنی فنکاری سے اپنی محنت سے جسے تو بناتا ہے تعمیر کرتا ہے اور اس میں امن اور چین کی زندگی گزارتا ہے وہ تیرا آشیاں ہیں تم اس کفس کو اس زندگی کو جو ایک قید کی قیفیت ہے اس کو تم اپنا آشیاں سمجھے ہو تو میرے دوست یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ اے سراب رنگ و بو کو اس سراب رنگ بس یہ تو سریحن دھوکہ دہی ہے طفل تسالیاں ہیں تاکہ غریب اپنی خال میں مست رہے اور امیر اپنے مال کو مزید بڑھاتا چلا جائے عزیز آنے من نظم سلطنت پر ہم نے ایک نظر ڈالی اور کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں اس کو سمجھا جائے اور جو علامہ انتنے خوبصورت انداز میں یہ سبق سکھلایا ہے سلطنت کی کیفیات کے بارے میں اسے ہم ذہن نشین کر سکیں آپ کو بہت شکریہ